اسی ارگاہ کے گزشتہ دنوں وفاقی حکومت کی جانب سے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بلوچستان ورسن کے ساحلوں پر واقع جزائر کو اپنی تعویل اور بھی قبضے میں لیا گیا ہے جو نہ صرف آئین کے آرٹیکل ایک سو بہتر اور دو سو انتالیس زیلی شکچار کی خلاف فرضی بلکہ یہ صوبوں کے وسائل پر جبران قبضے کے مترادف ہے جس کی وجہ سے صوبے کے عوام میں شدید بیچینی اور ایسا سے محرومی پائی جاتی ہے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سپارش کرتا ہے کہ وہ فاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ مذکورہ صدارتی آرڈیننس کو فوری طور پر کالا دم قرار دینے کو یقینی بنائے تاکہ صوبوں کے جزائر صوبوں کے دائرہ اختیار میں رہیں اور ساتھ ہی عوام میں پائی جانے والی شدید بیچینی اور ایسا سے محرومی کا ازالہ بھی ممکن ہو سکے جناب سپیکر جی یہ آرڈیننس ہے ایک میڈا بھی پیش ہوا ہے قرارداد نمبر ایٹی سیون پیش ہوئی ارڈیننس دو نو دو ہزار بیس کو پاس ہوا ہے جس کا نام ہے آئسلینڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی آرڈیننس 11 آف 2020 ایک ماہ تک جناب سپیکر اس آرڈیننس کو ایسی رکھا گیا اور ایک ماہ کے بعد لوگوں پتہ چلا کی یہ آرڈیننس جاری ہوئے پریزیڈنٹ نے یہ جاری کیا ہے عوام کو علم ہوا سب سے پہلی بات تو جناب سپیکر صاحب یہ ہے کہ نہ اس ملک میں ایمرجنسی ہے نہ آئین سسپینڈ ہے ادارے فنکشننگ ہیں سینٹ اپنی جگہ پہ فنکشنل ہے قومی ساملی اپنی جگہ پہ فنکشنل ہے چاروں صوبائی ساملیاں ہیں صدارتی آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ صدارتی آرڈیننس بزاعت خود illegal اور unconstitutional ہے مناسب تو یہ تھا کہ قانون سازی ہمیشہ پارلیمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے اور یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی تو یہاں ہمیں قراردات پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی میری گزارش ہے کہ اس پوائنٹ کو جناب نوٹ کر لیجئے کہ اس کا انیشیٹ کرنا ہی آئین کی خلاف وردی ہے اور یہ ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب کے اس عمل سے جب پورا جمہوری سسٹم فنکشننگ ہے اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون بنایا جاتا ہے یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے پارلیمنٹ کی جو قدر ہے جو عزت ہے اس کو پامال کیے جانے کے مترادف ہے جناب سپیکر یہ جو آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے میں جناب کی توجہ آرٹیکل 172 آف تی کانسٹیٹیوشن کی طرف دلاتا ہوں جناب جس میں انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ قرار دیا گیا ہے یہ جناب آرڈیکل 172 کا سبجیکٹ ہے اونرلیس پروپرٹی انی پروپرٹی جس میں انتہائی ہو بھی ایسی نافذکلی اگر گوادر کو لے لیجئے ان کے نمائندیں یہاں تشریف فما ہیں بہت کم تعداد میں زمین جو ہے وہ ریمنیو ریکارڈ میں ہے اندراج اس کا اس میں فیڈل گورنمنٹ کا بھی معلوم ہے پروینشل گورنمنٹ کا بھی معلوم ہے اور لوگوں کا بھی معلوم ہے باقیہ تمام زمینیں وہاں کی اقوام کی ہیں اور وہ اقوام اب بھی جناب سپیکر ان زمینوں کو آباد بھی کرتے ہیں کاشت بھی کرتے ہیں ان کی ملکیت بھی ہے اور جو قومیں وہاں آباد ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ فلانکوں کی زمین ہے یہ فلانکوں کی زمین ہے ایک دوسری کی زمینوں کے قریب بھی وہ نہیں جاتے تو کانسٹریچوشن یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی زمین ہے اگر یہ دیکھا بھی جائے جو یہ جزیریں آئس لینڈز ہیں اگر اندراج گورمنٹ آف پلوچستان کے نام نہیں بھی ہے تب بھی کانسٹریچوشن یہ کہتا ہے کہ یہ اس صوبے کی ملکیت ہے اور دوسری صورت دوسری صورت یہی ہے کہ اگر فیڈر گورمنٹ کے نام اس کا اندراج ہے تو پھر فیڈر گورمنٹ کی بات کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ کوئی اندراج نہیں ہے لیازہ اس آرٹیکل ون سیونٹی ٹو کی سری خلاف وردی ہے اور یہ آرڈیننس کال ادم قرار دیئے جانے کے قابل ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ایک دوسرا آرٹیکل ہے جناب سپیکر صاحب آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن آرٹیکل آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن سب کلاش فور آرٹیکل 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 پایو by the provincial assembly of that province by words of not less than two-third of the total membership. اب اگر انہوں نے اپنے نام کرنا بھی ہے تو constitution یہ کہتا ہے کہ یہ اس provincial assembly میں یہ بات آئی گی اور provincial assembly میں یہ discuss ہوگا اگر صدارتی ordinance کا demand بھی ہے تو two-third majority سے اگر یہ اس assembly میں پاس ہوتا ہے تب صدارتی ordinance کے ذریعے یہ amendment ہو سکتی ہے یا صدر کوئی ordinance جاری کر سکتا ہے جناب بلوستان کے صوبے کو تو پتہ بھی نہیں ہے نہ بلوستان کی حکومت کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ ہماری آئیس لینڈ پہ قبضہ ہو رہا ہے اور ان کو وفاق اپنے تعویل میں لے رہا ہے اور یہ جو آئیس لینڈ development authority یہ بنائی جاری ہے اس کا ہیڈکورٹر اسلامباد ہوگا بلوستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور بلوستان کی اس زمین کو یہ استعمال کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوستان کے عوام کے ساتھ جاتی ہے بلوستان کے صوبے کے ساتھ جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوچھے بغیر جو قانونی اور آئینی تقاضی پوری کے بغیر یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ میری قرارداد کو پذیرائی دی جائے اور میں تمام عراقین کی خندت میں بھی ارز کرتا ہوں کہ ہم سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے اس کو منظوری دی جائے گا اور موسیقے 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 موسیقی